سوال یہ کیا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد جب جنازے کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد چہرہ دکھایا جاتا ہے تو کیا یہ چہرہ دکھانا صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے حادثے میں موت ہوتی ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے تو کیا دکھانا صحیح ہے چہرہ؟ دیکھئے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ غسل اور کفن سے پہلے جتنے لوگ دیکھنا چاہیں آکے دیکھ لیں آخری دیدار کر لیں کفن پہنانے کے بعد پھر خاص طور سے نماز جنازے کے بعد بہت مجبوری ہی میں کفن کھولا جائے ورنہ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے بہت مجبوری مطلب کوئی بہت دور سے آیا بیچارہ نہیں دیکھاتا اور انتہائی قریبی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے یا والد ہے تو اس کو دکھا دیا جائے ورنہ نہ دکھایا جائے یہ ماحول نہ بنایا جائے اور خاص طور سے چہرہ بگڑ گیا کسی حادثے میں تو وہ تو چہرہ بالکل بھی نہ دکھایا جائے کسی کو کیونکہ آخری وقت جو چہرہ دیکھتے ہیں وہ زندگی پر ذہن میں رہتا ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ آخری وقت بگڑا ہوا چہرہ زندگی پر کسی کے ذہن میں بس جائے تو اس لیے حادثے کی موت والا چہرہ تو نہیں دکھانا چاہیے اور نارمل چہرہ بھی دکھانے سے بچیں کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ کے بعد کیونکہ صحابہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم